السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک وسیعت آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس شخص کے لیے جو عیسیٰ علیہ السلام کو پائے گا بے شک نیک لوگوں کی زیارت میں خیر ہے اور ایسی چیز جس کی طرف انسان جھکتا ہے خصوصاً اس وقت جبکہ انبیاء علیہم الصلاة والسلام میں سے کوئی نبی ہو اور اس کی عظمت اس قدر عالی اور عرفہ ہے کہ بے شک ان سے ملاقات ایک خاص چیز ہے یعنی انسان ایک لمحے کو اگر تصور کرے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر رہا ہوں تو رومتے کھڑے ہو جاتے ہیں دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے تو سوچو دلوں کا کیا حال ہوگا جب حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر میں الفاظ سے بیان نہیں کر سکتا اس چیز کو ایک لمحے کو سوچو یارو ایک لمحے کو سوچو اللہ اکبر اللہ اکبر دل میں ایک ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایک حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں خبر دی تو کتنے ہی ہوں گے جو ان سے ملاقات کی تمنا کریں گے تو جو عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرے تو آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ ایک پیغام ہمارے لئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں یقیناً امید رکھتا ہوں کہ اگر میری عمر لمبی ہوئی کہ میں عیسیٰ ابن مریم کو ملاقات کروں تو اگر مجھے موت نے جلدی کی تو تم میں ان سے جو ملے اسے چاہیے کہ ان کو میری طرف سے سلام کہیں تو حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویسے تو عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو چکی ہے میراج کے موقع پر لیکن اس ظاہری حیات کی ملاقات کی بات کرتے ہوئے حضور نے اس طرف نشان دہی کرائی کہ کتنی امپورٹنٹ ہے وہ ملاقات تمہارے لئے کہ ایک اللہ کا نبی زمین پر ہوگا اور وہ بھی جو علو العزم من الرسل میں سے ہو جس پر اللہ کی کتاب اتری ہو تو اسے چاہیے کہ جب ان سے ملے تو میری طرف سے سلام کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو امام احمد نے مسند امام احمد میں روایت کیا ہے امام حیسمی نے اسے مجمع الزبائد میں روایت کیا ہے اور اس کے جو رجال ہیں وہ فقہ رجال ہیں اچھا ایک روایت یوں بھی آتی ہے کہ بے شک مسجدیں نہیں ہوتی رہیں گی مسیح کے خروج کے لیے اور بے شک وہ ظہور فرمائیں گے تو صلیب توڑیں گے یعنی عیسائیت ختم ہو جائے گی کیونکہ اس کے پوری بنیاد بیسا علیہ السلام کی ذات پر وہ ختم ہو جائے گی جب سچ واضح ہو جائے گا اور خنزیر کو قتل کریں گے یعنی اس کی حرام ہونے کا اعلان کریں گے کہ اب حرام ہے تم نے اہمی حلال کر رکھا تھا اسے مزید بنا فرمایا جو انہیں پائے ان پر ایمان لائے گا تو جو ان کو پائے اسے چاہیے کہ انہیں میری طرف سے سلام کہے پھر آپ نے میری طرف متوجہ ہو کے فرمایا یا توجہ فرمائی تو فرمایا یعنی جو راوی کہتے ہیں کہ میری طرف توجہ کی اور فرمایا کہ اے بھتیجے میں تجھے نئی نئی قوم میں سے دیکھتا ہوں تو اگر تو انہیں پائے تو میری طرف سے انہیں سلام کہنا اس روایت کو یہ جو الفاظ ہیں یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے الفاظ حدیث نمبر 37497 اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفاً یہ روایت ہے تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وسیعت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کی نشاندہی کی طرف ہے اور یہ وسیعت اس امت کے لیے ہے کہ جو ان کو پائے حضور کی طرف سے سلام کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا شان ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ